اس بات سے متفق ہوں گے کہ اتر پردیش میں جتنے بھی سماج ہیں جتنے بھی برادریاں ہیں ان تمام کے اپنے نیتائیں ان کی تمام کی ایک سیاسی طاقت ہے ایک حیثیت ہے اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے وہ تمام سماج کے وہ لوگ ان کے مسائل ان کے پرابلمز کسی حد تک حل ہو رہے ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ مسلم اقلیت سے سب بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہر اسملی کا الیکشن آئے گا ہر پارلیمنٹ کا الیکشن آئے گا انیس سو پچاس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی الیکشن آتا ہے تو ہمارے ہی درمیان سے بعض لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ذرا احتیاط سے اپنے اوٹ کا استعمال کرنا میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کو آزاد ہو کر پچھتر سال کے خریب ہو چکے ہیں اتنے اسملی اور پارلیمنٹ کے چناؤ ہو گئے کہ ہر چناؤ سے پہلے زندگی اور موت کی بات ہوگی اور چناؤ کے بعد ہم روز مرتے ہیں ہمارے بچے اور بچیوں کو سکول نہیں ملتا ڈگری کالیج نہیں ملتا نوکریوں میں حصہ نہیں ملتا پولیس کے ظلم کا قاتمہ نہیں ہوتا نوجوانوں کو روزگار نہیں ملتا مگر اتر پردیش کی جیلیں ان کی جوانی کو برباد کر دیتی ہیں اور اگر زندہ بچ جاتے ہیں تو بہوبلی اور گینگسٹر کے نام پر ان کے پیٹ اور پیر میں گولی مار دی جاتی ہے اگر جیل میں سننے کے بعد نکلتے ہیں تو ان کا انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے یہ میرے پاس آداد و شمار ہیں ڈیٹا ہے میرے پاس اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے مندلس کے مقالفین کہتے ہیں کہ صد الدین اویسی بھلکاو باشن کرتا ہے میں آج بھی چالنج کر رہا ہوں کل بھی چالنج کرتا رہا ہوں گا تم میرے ان سوالات کا جواب دو کیا میرے سوالات میں اگر اس میں سچائی ہے تو پھر بتاؤ تم نے کیا کیا دوہزار انیس کے پارلیمنٹ کے چھنا ہوئے تو سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج مل کر الیکسل لڑے آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے صرف پندرہ سانسد کامیاب ہوئے سپاکے اور بسپاکے مباخی پر بی جے پی اور انڈیے کے ساتھی کامیاب ہو گئے آج مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ صد الدین اویسی اوٹ کاٹ نہیں آیا ہے میں تم سے سوال کر رہا ہوں کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ دوہزار انیس کے لوگ سوا کے چناؤں میں یہ ڈیٹا سام میں آیا کہ ہمارے سیونٹی ون پرسنٹ ہندو بھائیوں نے بی جے پی موڈی کو اٹھ دیا اور پچھتر فیصد اتر پردیش کے مسلمانوں نے سپا اور بسپاکا اٹھ دیا اس کے باوجود بھی ان کے صرف پندرہ سانسد کامیاب ہوئے اور ماباخی سانسد بی جے پی اور ان کے ساتھی پارٹیوں کے کامیاب ہوئے تو بتاؤ اوٹ کٹنے والا کون ہے پھر اوٹ کس نے کٹے اس کا جواب نہیں دیتے سماجوادی پارٹی کے اکھیلیش یادف کے پریوار کے تین تین لوگ الیکشن ہار گئے اس کا جواب نہیں دیتے جواب سوال مجھ سے کرتے ہیں کہ بھارت کے کسی کونے میں اگر اصول الدین اویسی چلا جاتا ہے تو سوال مجھ سے کرتے ہیں کہ تم یہاں پر کیوں آئے تمہاری کیا ضرورت ہے یہاں پر تم بھی ٹیم ہو تم اوٹ کٹنے والے ہو میرا سوال ان لوگوں سے کہ بتاؤ جب دوہزار انیس کے پارلیمنٹ کے چناؤں میں سب پا اور بس پا مل کر مقابلہ کیے تو کہاں گیا تمہارا وائی اوٹ کہاں گیا تمہارا جاتا ووٹ کہاں گیا تمہارا شڈل کاس کا اوٹ کیوں تمہارے پندرہ امیدوار سانسد بنے ماں باقی پر کیوں کامیابی نہیں ملی اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ ان کا اوٹر خود موڈی کو اوٹ ڈال کر آ گیا دوہزار سترہ کے سملی کے انتخابات ہوئے کانگریس اور صفحہ مل کر لڑے کیا نتیجہ نکلا تین سو کے خریب بی جے پی کے مدھائے کامیاب ہوئے اور لوگ سوا کے چناؤں میں مندلس کا کوئی امیدوار نہیں تھا کوئی امیدوار نہیں تھا لوگ سوا کے چناؤں میں مندلس کا اس کے باوجود بھی آپ بی جے پی کو نہیں ہرا سکے مجھ پر ازام لگانے والوں سنو ہم نے کیا کیا ہم تم کو بتاتے ہیں میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گا کہ اورنگاباد بہراشترا میں ایک کس سال سے شیف سینہ کا امپی جیتا تھا اورنگاباد کی سیٹ پر مندلس نے اپنا امیدوار امتیاز جلیل کو کھڑا کیا تو امتیاز جلیل نے ایک کس سال کے شیف سینہ کی امپی کو ہرا کر وہاں پر مندلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کیا جو کام کانگریس راشتبادی کانگریس نہیں کر سکتی تھی وہ کام مندلس اتحاد المسلمین نے اورنگاباد سے کر کر دکھایا بتا اگر ہم وہاں پر شیف سینہ کو ہرا سکتے تو کیا یہاں پر شیف سینہ کے سگے بھائی بی جے پی کو نہیں ہرا سکتے اتر پردیش میں آپ بتائیے پھر کیسے ہوا تین سیٹ پر اویسی کی پاٹی لڑتی ہے لوگ سوا کے چناؤں میں ہیدراباد کی عوام کو سلام ہم نے بی جے پی کو ہرایا اور انگاباد میں شیف سینہ کو ہرایا اور کشنگن بیہار سے اخترالیمان ہمارے موجودہ صدر بیہار نے تین لاکھ اوٹ حاصل کیے وہاں پر کانگریس کا امیدوار دیتا پھر یہ الزام لگاتے بیہار کو اویسی گئے تھے پانچ ان کے ودائک جیت گئے تو بتاؤ اگر میری بات سچ ہے میں آج بھی کہتا ہوں آؤ تم ایک منش پر آ کر بات کر لو مجھ سے بحث کر لو کہ اسدودین اویسی کے الیکشن لڑنے سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے کوئی سامنے نہیں آسکتا کوئی بیٹ نہیں سکتا پانچ منٹ میرے سامنے بیہار کے بارے میں انیس سیٹ ہم رہے پانچ پر ہمارے ودائک کامیاب ہوئے نو سیٹ پر کانگریس اور راجت کے لوگ جیت گئے اور چھ سیٹ پر پانچ سیٹ پر جے ڈیو بی جے پی جیتی اور پھر یہ تمام لوگ کہتے یوٹ کاٹتا ہے دروبی کرن کرتا ہے پولارائزیشن کرتا ہے اور اگر پولارائزیشن میں کرتا تو پورے انیس کے انیس مجھے جیتنا چاہیے تھا پورے انیس کے انیس مجھے جیتنا چاہیے تھا مگر خود ہارتے ہیں اور الزام اصددین ہوئے سیٹ پر لگاتے ہیں پانچ ودائک ہمارے جیتے ہیں تو پورے بھارت میں ایک توفان مجھ گیا کہ کیسے مندلس کے ایم ایل ایس جیت کر آگے بیہار میں اس لیے جیتے ہیں کیونکہ بیہار کی سیمانچل کا جو حصہ ہے وہ سب سے پسماندہ بیکپڈ علاقہ تھا ہم نے سیمانچل کی لڑائی کا آغاز کیا یہ نہیں دیکھا کہ سیمانچل پر بستے والا کس مذہب کا ہے کس ذات کا ہے کس برادری کا ہے ہم نے سیمانچل کے انصاف کی بات کی تو سیمانچل کی جنتہاں ہم نے لبائکار کہا کہ مندلس کو اٹھنگے بڑے بڑے لوگ جو آج کل یوٹیوب چلاتے ہیں جو مندلس کی مقالفت میں اپنا پیٹ پالتے ہیں جن کو اپنے گھر میں تیل اور چراغ جلانے کے لیے ہمارے دشمنوں سے پیسے ملتے ہیں انہوں نے جا کر سیمانچل کے ہماری عزتدار ماں اور بینوں سے پوچھا کہ کس کو اٹھوگی ماں تو اس ہماری ماں نے کہا تمام خلاتین تھے کہ جس کے سر پہ گول ٹوپی ہے چہرے پہ داڑی ہے جو لمبا ہے اس کو اٹھ دیں گے تو اس یوٹیوبر نے پوچھا کہ ماں تو اس کو کیوں اٹھ دے گی تو اس ماں نے کہا کہ اس شخص کو ستہ سے محبت نہیں ہے یہ لڑنے والا ہم لڑنے والوں کو اٹھ دیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ادا ان کو پسند نہیں آتی یہ چاہتے کیا ہیں کہ ہم خاموش رہیں گنگے بن کر رہیں اندھے بن کر رہیں بہرے بن کر رہیں ظلم کو دیکھیں اور برداشت کریں نائنصافی کو دیکھیں برداشت کریں کسی کا گلہ گھتاوہ دیکھیں اور خون کی آسو سک جائیں ہمارے یہ ان کی کوشش ہے منلس اتحاد المسلمین اس نائنصافی کو ختم کرنا چاہتی ہے اور پھر الزام لگاتے ہیں کہ اوٹ کاٹ نہیں آئے ہیں ارے کبھی یہ تو بولو کہ اکیلیش یادف کے پریوار کو ہندو اوٹ نہیں ملا اس لیے وہ ہار گئے نہیں بولیں گے مسلم اوٹ ایسا لگتا ہے کہ اتحاد پردیش میں کھالی مسلم اوٹ ہے برہمان اوٹ نہیں ہے تھاکور اوٹ نہیں ہے بنیا اوٹ نہیں ہے دلی تو اوٹ نہیں ہے کرمی اوٹ نہیں ہے سیو اوٹ ہے مسلم اوٹ کہاں جائے گا مسلمان ارے کے دوسرے بھی تو اوٹ ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے سب کے سب گھر میں بیٹھ کر مٹھائی کائیں گے ہم سے سوال کرتی ہے اور پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے عطیق حیمت کو کیوں لیا پارٹی میں ینگسٹر ہیں بہو بلی ہیں ہم نے کہا پھر پرگیا ٹاکور کے دودھ کی دھلیوی ہے نہیں آپ بہو بلیوں کو لیتے ہیں بی جے پی کے سو ودایق سینٹیس فیصد کے خریب ودایق پر کریمنل کیس ہے خود مکہ منتری ہوگی دیتینات نے اپنے قلاف ایک کریمنل کیس کو واپس لیا ایک میں پروسیکوشن کی جازت نہیں دی اور مظفر نگر کا فساد ہوتا ہے جس میں پچاس ہزار مسلمان اور دوسرے ہمارے بھائی بے گر ہو گئے ستر کیسز یوگی سرکار واپس لیتی ہے اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا تو یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کا نام اتیق ہے مختار ہے شہاب ہے تو ان کی نظر میں یہ گلتی ہے اور دوسروں کا نام اگر یہ نہیں ہوگا تو نہیں جب تک کوٹ فیصلہ نہیں کرتی وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں یہ ان کا انصاف ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ پچھلے اسمبلی کے چناؤں میں اسمبل کی اسمبلی سیٹ پر آپ نے ساٹھ ہزار اوٹ منلس کو دیئے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ آج منلس مضبوط ہے اور مجھے یقین ہے کہ سمبل سے منلس اتحاد المسلمین کا ایک یہاں سے امر امیدوار ضرور ودائق بن کر جائے گا آپ کی دعاوں سے اور آپ کی اوٹ سے میرے عزیز دوستو اور مزرگو پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ صددین اویسی اپنی تخریر میں زیادہ بی جے پی کو نہیں بولتا ہے پارلیمنٹ کی ہر تخریر اٹھا کر دیکھ لو آپ سب سے زیادہ اگر کوئی بولتا ہے بی جے پی کے خلاف پانچ منٹ میں تو موڈی اور یوگی اور بی جے پی آر ایسیس کے خلاف صددین اویسی بولتا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں انلافول ایکٹیویٹیز پریونشن کا خانون امید شاہ پارلیمنٹ میں لاتے ہیں تو سب پار کانگریس مل کر امید شاہ کے حق میں اوٹ دیتے ہیں کون مقالفت کرتا ہے صددین اویسی اس کی مقالفت کرتا ہے سی ڈبل اے کا خانون پارلیمنٹ میں لائے گیا کس نے بی جے پی کے تین سیم پی کے سامنے کہا ہے یہ خانون بھارت کے سمیدان کے خلاف ہے جس طرح مہاتمہ گاندی نے اس وقت کے ساؤٹ ایفریقہ میں اس خانون کو پھارا تھا میں بھارت کی سنسط میں اس خانون کو پھارتا ہوں آپ کیا کر رہے تھے آپ کیا کر رہے تھے آپ ہاں میں ہاں ملا رہے تھے اور کون تھے وہ بچے جو آج سی ڈبل اے کے قانون میں ایک جاج ہوا کون تھا بلال پاشا کون تھا محمد شہروز یہ دو بچے شہید ہو گئے پوچھو ان سپا والوں سے کانگریس والوں سے کہ تم کو نام بھی معلوم کون ہے بلال اور شہروز اور معلوم ہوا کہ ان بچوں کو گولی لگی تو پولیس کی رائفل سے یا پولیس کے لائسنس ویپن سے نہیں کسی اور کی بندوخ کی گولی سے اور بچے مر گئے آپ کی آواز آپ کی زبان نہیں کھلتی اس پر منلس اتحاد المسلمین نے ہمیشہ فرقہ پرستی سے مقابلہ کیا اور لڑتے رہے گی فرقہ پرستی سے کوئی کامپرمائز نہیں کیا جا سکتا رسس سے جمہوری طریقے سے سنگ پریوار کے تمام تنظیموں سے مقابلہ کرنا پڑے گا جمہوری طریقے سے مگر ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب بات منلس کیا جاتی ہے سامنے تو فوراً الزام لگاتے ہیں کہ فرقہ پرست ہے اور پھر یوگیہ دیتیانات نے بحیثیت مکشمند کی اتر پردیش کے ایک ریپورٹ کاٹ جاری کیا اور کیا کہا کہ اتر پردیش میں ساڑھے چار سال میں لائن آرڈر بڑا اچھا تھا اچھا تو بتائیے بابا اتر پردیش میں دو ہزار انیس کا نیشنل کرائم ریکارڈز بیروے کہتا ہے کہ اتر پردیش میں پانچ ہزار سے زائد فرقہ پرست کیسز پولیس ریجسٹر کیے تو کونس یمن کی آپ بات کر رہے ہیں کونس یمن کی آپ بات کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے روزگار کیا خود اتر پردیش کی بیدان سوا میں بی جے پی کا منتری کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ تین تیس لاکھ اتر پردیش کے بیروزگار نوجوان روزگار کے لیے اپنا نام ریجسٹر کرا چکے ہیں اتر پردیش کے پچھتر زلوں میں سے 53 ڈسٹرکس میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں سٹنٹڈ ہوتے ہیں پورے بھارت میں اگر نو لاکھ بچے کیوٹ میں لرشتے تو چار لاکھ اتر پردیش میں ہیں انکاؤنٹر ہوتا ہے تو سائنٹیس فیصد مسلمانوں کو گولی مار دی جاتی ہے آزمگر میں ایک یادف کو مارا گیا مردیپ یادف وہ مردیپ یادف کہہ رہا ہے مجھے نہیں مالو میڈیا میں ریپورٹ کیا کہ مردیپ یادف کو جو پولیس نے اس کو پیر میں گولی ایک مار دی بابا نے کہا گورنمنٹ نے کہا کہ ٹھوک دو تو ٹھوک دیا اسے پوچھا تیری برادر ہی کہا ہے تو اس نے کہا یادف بولے اورے گولی مارو اس کو اب آپ بتائیے میں نہیں کہہ رہا ہوں میڈیا کہہ رہی ہے آپ بتائیے پھر یہ کیا ہو رہا ہے بی جے پی کے راج میں کیا ہو رہا ہے اتر پردیش میں کوویٹ کی دوسری لہر آئی تو کوویٹ کی دوسری لہر میں گنگا پر لوگوں کی عوام کی جنتہ کی لاشیں بہ رہی تھی اس لیے کہ یوگی سرکار نے ان کو اکسیجن نہیں دیا اسپتال میں دوائیں نہیں ملی انتیم سنسکار کرنے کے لکھری نہیں ملی تجھوین کے لیے زمین نہیں ملی تو ندی کے کنارے کتے ان لاشوں کو لوس لوس کرکا رہے تھے اور یوگی دے تینات کہتے ہیں کہ ہم نے ساڑھے چار سال میں سب کچھ کر دیا کہ لوگ بھول گئے کہ کوویٹ کی دوسری ویو میں کتنے لوگ مرے کتنے لوگ مرے ایک صرف پنچائت زلہ پریشت کا الیکشن کرایا تو دو ہزار گورنمنٹ کے ملازمین کی موت ہوئی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری آپ سے گزاری شاہے کہ ان باتوں پر غور کری اور بات سنبل کی آتی ہے تو سنبل میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے وکیل بھائیوں نے کہا کہ ہم کو ایک سیشن کوٹ کی ضرورت ہے سنبل میں میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ سنبل کی زودان سباہ میں ایک سیشن کوٹ کی ضرورت ہے یہاں پر ہمارے کسان بھائی آلو کی پیداوار کرتے ہیں کوئی یوگی نے گورنمنٹ سکیم کیوں نہیں لائی لانا چاہیے تھا مندلس اس کا مطالبہ کرتی ہے اور پھر کتنے لوگوں کو ویکسین لگا پورے سنبل میں دو ڈوز کتنوں کو نے خالی چار فور پائنٹ ایٹ پرسنٹ لوگوں کو لگا اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سنبل میں جو پرائمری ہیلتھ ایر سنٹر ہیں وہ سنبل میں ایک تیس ہیں اور بلیہ میں ایٹی ون ہے کیوں بھائی بلیہ میں خالی آٹھ فیصد مسلمان ہیں اس لیے اور سنبل میں خالی ایک تیس فیصد آپ مکہ منتری سے پوچھیں گے کہ بلیہ میں چھ فیصد مسلمان اور وہاں پر ایٹی ون پرائمری ہیلتھ کئر سنٹر اور سنبل میں تھٹی ون تو مکہ منتری بولیں گے ابباجان وہاں کم ہے اس لیے کم لگائے ما زیادہ لگائے یہاں زیادہ ہے یہاں پر کم لگائے ہر چیز کا جواب دیئے بس جیپوں کی ضرورت ہے مکہ منتری سے کہیے بولیں گے نام بدل دو اس کا کام ہو جائے گا باریش ہوتی ہے تو پورے سنبل میں پانی جمع ہو جاتا ڈرینیش لائن کی ضرورت ہے ایم جی ایم کا ڈگری ایک ہی کالج ہے ہم پوچھ رہے ہیں کیا کیا آپ نے سالے چار سال میں سکشاہ کے میدان میں آپ نے کیا کیا ہے ایک ایم جی ایم ڈگری کالج میں خالیے میں اور بھی کام اس کے بعد کوئی کورس نہیں پیفٹی فائی پرسن لٹرسی ریٹ سنبل کہا اس کا ذمہ دار میں ہوں کیا کیا کر رہے یہاں کے ودائے کیا کر رہے یہاں کی سرکار بتائیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ریکارڈ آپ کے سامن میں پیش کر رہا ہوں اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اتر پردیش میں کہ مکہ منتری بی جی پی نے سب کچھ کر دیا ہم پوچھ رہے ہیں آپ نے مسلمانوں کے سکشاہ کے لیے کیا کیا مسلمانوں کا سکشاہ کا ریکارڈ آپ دیکھ لیجئے کہ آج اتر پردیش میں سب سے کم پڑھا لکھا کوئی ہے تو مسلمان ہیں مہیلاؤں میں سب سے کم پڑھا لکھے کوئی ہے تو مسلم مہیلائے آپ نے سکول کیوں نہیں کھولتے کس نے روکا آپ کو سکول کھولنے کے لیے اور اتر پردیش میں کیا ہے مسلمان اگر سکشاہ پریمری سکول کو جاتا ہے تو سترہ فیصد انرولمنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جب سیکنڈری ایڈوکیشن کو آتا ہے تو بارہ فیصد ہائر ایڈوکیشن کو آتا ہے تو خالی دس فیصد ہوتا ہے گرتے جاتے ہیں اوپر جاتے ہیں نیچے گرتے جاتے ہیں گرتے جاتے ہیں کون زمدہ ریس کا جب ہم یہ سوالات کرتے ہیں تو ان کا کوئی جواب نہیں اور بی جے پی کہتی ہے سب کا ساتھ سب کا وشواز سب کا وکاس جھوٹ 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 ہے وہ پورا کیوں جھوٹ ہے کہ پردان منتری آواز یوجنا گرامین میں دو ہزار انیس بیس میں تین ہزار ایک سو پچاس مسلمانوں کو گھر منظور کیے گئے تھے سینکشن کیے گئے تھے دو ہزار بیس اکیس میں ایک لاکھ چار ہزار مسلمانوں کو گھر منظور کیے گئے تھے دو ہزار اکیس اور باویس میں باویس ہزار دو سو چالیس گھر منظور کیے گئے تھے بتاؤ نرندر موڈی اور یوجی دیتنات تم نے ان تین سالوں میں کتنے مسلمانوں کو گھر دیا ایک کو بھی گھر نہیں کیا اور آپ کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواز جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں لمبی لمبی چھوڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ دیکھتے نہیں پڑتے نہیں ہیں یاد رکھو بی جے پی والوں اسد الدین ویسی سماجوادی اور بی ایس پی اور کانگریس کے نیتاؤں کی طرح نہیں ہیں کہ تم جو بولے گے یقین کروں گا میں پڑتا ہوں معلومات حاصل کرتا ہوں میرے عزیز دوستو اور مزدگو پھر اس کے بعد آپ دیکھئے یوگی دیتنات نے اپنی تخریر میں ابباجان کا لفظ کہا تھا ہم پوچھ رہے مکہ منتری سے بتاؤ اتر پردیش میں کتنے مسلمانوں کے پاس انتو دیا انہا یوجنا کا کارڈ ہے بتاؤ آپ ریکارڈ پیش کرو نہ اگر آپ ابباجان کی بات کر رہے تھے تو بتاؤ اتر پردیش کے کتنے مسلمانوں کے پاس انتو دیا انہا یوجنا کا کارڈ ہے کتنے اتر پردیش کے مسلمانوں کے پاس بی پی ایل کارڈ ہے 47% اتر پردیش کا مسلمان غریب ہے یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا کہتا ہے بتائیے آپ جواب دیجئے اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا میرے عزیز دوستو اور مزدگو یہ نائنصافیوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے ان کو تکلیف ہو جاتی ہے اور ہم یہ نائنصافیوں کا ذکر کرتے رہیں گے بارہ بنکی کی مسجد کو شہید کر دیا گیا تو مجھ پر 153A کا کیس بک کر دیا گیا میں اتر پردیش کی سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اتر پردیش کا وقت بورڈ بارہ بنکی کی مسجد کے بارے میں ہائی کورٹ کو نہیں گئی مگر مندلس پر الزام لگا دیا جاتا ہے میرے عزیز دوستو اور مزدگو میری آپ سے یہ بھی گزاری شہ خاص طور سے سنبل کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں اور سنبل کے وہ جو سماجوادی کے ابھی بھی سماجوادی کے ابھی بھی باتوں میں آ کر خواب غفلت سو رہے ہیں میری بات کا یاد رکھ لو جب دو ہزار چوبیس میں پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا جو جو دو ہزار چار میں سماجوادی پارٹی کے سانسط تھے اب ان کا پوتا سنبل کے پارلیمانی حلقے میں پھر رہا ہے تو دادا چاہتے ہیں کہ پوتا چوبیس میں سنبل سے ایمپی بن جائے اب سنبل کے دادا کو سوچنا ہے کہ ان کے پوتے کا کیا ہوگا سمجھا نا آپ نے اب ان کو سوچنا ہے وہ جو دو ہزار چار میں سپا کے سانسط تھے ان کا پوتا اس کے پوسٹر لکنا شروع ہو گئے کیونکہ دو ہزار چوبیس میں وہ چاہتے ہیں وہ دادا چاہتے ہیں کہ میرا پوتا سنبل سے ایمپی بن جائے سانسط بن جائے اب آپ بتائیے یہ کہاں کہاں تک اپنے لوگوں کو لے کر آئیں گے اوٹ تو ہمارا لے لیں گے راج وہ کریں گے اور جب اسود دین ویسی حصے داری کی بات کرے گا تو کہیں گے کہ نہیں نہیں اوٹ کا بٹھوارا ہوگا